سب ہی کسان بھائیوں کو میری طرف سے رام رام تو جتنے بھی کسان بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کا نوین گروہ یوٹیوب چلنگ پر ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو کن کسان بھائیوں کے دو ہزار روپے بونس ہے ان کے خاتوں میں آئیں گے ہریانہ میں کسانوں کو بڑا جٹکا ہے وہ لگا ہے کس پرکار اپنا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا آپ کے بھی جو پیسے ہیں وہ آنے والے دو ہزار روپے بونس ہے کیونکہ بہت سے کسان بھائیوں کے میری پاس کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہمارے دو ہزار روپے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں تو کیا کارنہ ہے کہ اس کارنہ سے ان کے جو پیسے ہیں وہ ابھی تک نہیں ڈالے گئے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ سمیہ سمیہ پر ہریانہ سے جڑی کوئی بھی تازہ اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو چینل کو ایک بار سسکرائب ضرور کریں ویڈیو اچھے لگنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ جن کسان بھائیوں کا جو سٹیٹس ہے وہ وی ایس کی جگہ پی بھی لکھا آ رہا ہے تو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ویریفائی کیسے ہوگا اکاؤنٹ ہے جو ویریفائی ہے وہ کیسے ہوگا تو جو بھی کسان بھائی اپنی جو رجٹیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کرنا چاہتا ہے تو اس ویب سائٹ پر آ جانے میری فصل میرے بھورا کی یہ اوفیشیل ویب سائٹ ہے میری فصل میرے بھورا کی اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈیسکریپشن میں مل جائے گا جیسے آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے آپ کے سامنے ایک اپسن ہوگا فارمر سرچ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اگلا فیضہ وہ کھل جائے گا آپ کو یہاں پر سرچ بھائی پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے دو اپسن آئیں گے فارمر آئی ڈی یا موبائل نمبر اگر آپ کے پاس فارمر آئی ڈی ہے تو فارمر آئی ڈی سے سرچ کر سکتے ہیں موبائل نمبر ہے تو موبائل نمبر سے سرچ کر سکتے ہیں تو جو کسان بھائیہ لگ بھگ سبھی کے پاس موبائل نمبر ہے تو موبائل نمبر پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ نے میری فصل میرے بھورا پر پنجھ کرنے میں جو بھی موبائل نمبر دے رکھا ہے وہ موبائل نمبر آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو سرچ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ سرچ کریں گے جو بھی فارمر اس سے موبائل نمبر پر ریجسٹر ہوگا آپ نے جو ڈالا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر اس فارمر کی آئی ڈی ہے موبائل نمبر ہے فادر نیم ڈیشٹنگ نیم سب کچھ یہاں پر آ جائے گا اور اس کا اکاؤنٹ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا سٹیٹس میں اس کا اکاؤنٹ ہے وہ وی ایس ہے یعنی بھی وی ریفائی ہے تو جس بھی کسان بھائی کا سٹیٹس میں پی وی لکھا آتا ہے یعنی کی پینڈنگ فور وی ریفکیشن اس کا اکاؤنٹ ابھی تک وی ریفائی نہیں ہوا ہے یہ کن کسان بھائیوں کا ملے گا جو کسان بھائی اب کی بار پہلے بار جو پنجکن کی ہے میری فصل میرے ویرہ پر ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پی بی ملے گا پینڈنگ فور وی ریفکیشن یا جو کسان بھائی جنہوں نے جو اکاؤنٹ ہے وہ چینج کی ہے میری فصل میرے ویرہ پر ان کا بھی یہی سٹیٹس ملے گا اور جو کسان بھائی پہلے سے ہی اپنا جو اکاؤنٹ نمبر اے ایس ایم دے رکھا ہے تو ان کا جو یہاں پر سٹیٹس ہے یہاں پر وی ریفائی ہے وہ مل جائے گا وی ایس یا اس فارمر کی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فارمر میں نے جو کسان کی ڈیٹیل نکالی ہے اس کسان کے جو پیسے ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اور کتنے جو اکڑ کے آئیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو لینڈ ڈیٹیل پر جانے ڈیٹیل دیکھنے کے لیے اور اس فارمر نے کیا ہے کہ دو اکڑ چھے کناڑ یہاں پر کچھ مر لے کا یہاں پر پنجی گڑ ہے وہ کرک ہے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں پانچ ازار کچھ روپے اس کے آئے ہیں تو اس کی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کسان نے جو فرسل کا پنجی کرنہ وہ کیا ہے اس میں اے چھے کناڑ گیارہ مرلے ایک پورا ایک کڑ ہے یہاں پر چھے کناڑ بارہ مرلے اس کا پنجی کرنہ کیا ہے اور اس کا جو پیسہ ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے اس کا یعنی کی سب کچھ صحیح ہے اور اس کا پیسہ ڈال دی گئے ہے تو اس کسان نے جو اپنا جو پنجی کرنہ ہے وہ جون مہینے میں کیا ہے یعنی کی جو کسان اگست مہینے سے پہلے پہلے جنہوں نے پنجی کرنہ کروایا ہے ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ہے وہ آ چکے ہیں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس پرکریہ سے آپ کے جو پیسے ہیں وہ ڈالے جاری یعنی کی جن کسانوں نے جو پہلے پنجی کرنہ کروایا تھا ان کے پیسے آنے شروع ہو چکے اور جنہوں یہ لاشٹ میں پنجھیکنڈ کرویا ہے ان کے بعد میں آئیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جو ڈیویٹی ہون ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیویٹی کے مادنم سے جو پیسے ہیں وہ ڈالے جائیں گے ڈیویٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سرکار دوارہ پیسہ جاری ہوتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیویٹی کے مادنم سے ڈالا جاتا ہے اب بوجھ سے کشان بھائیوں کے پیسے آ چکے لیکن ان کے پاس جو میسیج ہے وہ نہیں آ رہا ہے بینک کی طرف سے تو آپ اپنے جو نجدی کی بینک میں جائیں اور اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چیک کروائیں اپنی جو کوپی ہے وہ پوری کروائیں اور اگر آپ کے پیسے آئے ہوں گے تو کوپی میں آ جائیں گے کہ آپ کے جو پیسے ہیں میری فصل میرے بھی رکھے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں وہاں پر مل جائے گا اگر آپ کے پیسے نہیں آئے ہیں تو میں آپ کو ایک نمبر دے دیتا ہوں ان کا ٹول فری نمبر ہے یہ تو جس بھی کشان بھائیے کے جو پیسے نہیں آئے ہیں تو ان کشان بھائیوں کو میں ایک ٹول فری نمبر دیتا ہوں میری فصل میرے بیورہ پر تو یہ ٹول فری نمبر ہے ان نمبروں پر آپ کول کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ دوزار روپے بولنے سے وہ کیوں نہیں آئے ہیں کس کارنے سے نہیں آئے ہیں تو لگ بگ جو جن کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے ان کے پیسے ڈال دی گئے ہیں جن کا جو سٹیٹس ہے وہ پی اوی لکھا رہے ہیں پینڈک بور ویریفیکیسن ہے ان کے پیسے ہے وہ ابھی تک نہیں آئے آپ کا جو جلدی جو اکاؤنٹ ہے ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پیسے ہیں وہ ڈال دی جائیں گے اگر آپ نے میری فصل میرے بیورہ پر گلت اکاؤنٹ چڑھا دیا ہے جن کا اکاؤنٹ بند ہے وہ دے دیا ہے تو آپ میری فصل میرے بیورہ پر اکاؤنٹ ہے وہ چینج کروا لیں اس کے بعد آپ کے پیسے ہیں وہ آپ کے خاتوں میں مل جائیں گے اور ادھک جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور لاشٹ میں آپ کو ویڈیو ملے گی کمپلیٹ جانکاری کے ساتھ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپسن میں آئی بٹن میں اور لاشٹ میں ضرور مل جائے گا اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجئے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کس کارن سے رکھے ہیں کس کارن سے آپ کے پیسے ہیں وہ نہیں آئے ہے تو چلیے ملتے ہیں کوئی نئے جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر پہلی بار آئیں چینل کو سسکرائب کریں